ویلکم ٹو ڈرائی دو بھئی میرا نام محمد رزوان علی ہے میں یہاں پر ایز ای ماسٹر ٹرینر کام کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو سمارٹ یارڈ پارکنگ ٹیسٹ کا ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاؤں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گاڑی میں بیٹھیں گے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرنا ہوگا دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی سیڈ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اپنی ہائٹ کے مطابق جس میں آپ کمفورٹیبل پوزیشن میں رہیں اس کے بعد آپ نے سیٹ بیلٹ باننا ہے تو سیٹ بیلٹ دروازہ بندنا ہے کوئی ٹویسٹ نہ ہو اس میں اس کے بعد میررز ایڈجسمنٹ کرنا ہے میرر ایڈجسمنٹ کرنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائیڈ میں کیمرے کے سامنے تھمز اپ کرنا ہے تو جوں ہی آپ تھمز اپ کریں گے ایگزامینر ایگزام سٹارٹ کر دے گا چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ریورس گیر انڈیکیٹر اور اس کے بعد سیفٹی چیک کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی گاڑی پیچھے سے نہ آ رہی ہو تو آہستہ آہستہ ریورس کریں گے ابھی ہم آگے سلوپ ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو سامنے دیکھئے رائٹ لین میں سنسر مارکر ہے سلوپ ٹیسٹ کے لیے جو ہی ہم اس کے قریب آئیں گے تو آواز آئے گی تو آپ نے فوری طور پر بریک نہیں دبانا بلکہ گاڑی کو سلوپ کے اوپر لے آنا ہے اور اس کے بعد ہینڈ بریک پول کرنا ہے میں آپ کو بھی نیچے اتر کر بتاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے سفید کلر کی لکیر ہے اور گاڑی کے سامنے پلے رنگ کی لکیر ہے تو اپنی گاڑی کو دو لکیروں کے درمیان میں روکنا ہے اور ہینڈ بریک پول کرنا ہے اس کے بعد آرپی ایم بنا کے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور اگر میانوال گاڑی ہے تو پھر بھی سیم طریقہ ہے ہینڈ بریک پول کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ گیر میں ہی رکھنا ہے اور ون پوائنٹ فائیو آرپی ایم بنا کے فرکشن پوائنٹ بنا کے گاڑی کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے ہینڈ بریک چھوڑ کے تو ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو سلوپ ٹیسٹ کار ٹائم نائنٹی سیکنڈ ہے تو آپ کی گاڑی پیچھے رول بیک نہیں ہونی چاہیے تو ابھی ہم ڈرائی موڈ میں ڈالیں گے آرپی ایم ون پوائنٹ فائیو بنائیں گے اور ہینڈ بریک ریلیس کر کے آگے کی طرف بڑھیں گے تو جب آپ سلوپ سے نیچے اتر رہے ہوں گے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی گاڑی آپ کے رائٹ سیٹ سے نہ آ رہی ہو تو آہستہ آہستہ آگے بڑھیں رائٹ شولر چیک کریں اور رائٹ ٹریک کا ہی انتخاب کریں ابھی ہم ایمرجنسی بریک سینسر مارکر کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ سامنے دیکھیں ایمرجنسی بریک ٹیسٹ کا سینسر مارکر ہے جو ہی ہم اس کے قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی تو آپ نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا لینی ہے آپ کی گاڑی کی رفتار ٹونٹی سے اوپر ہونی چاہیے اور ٹرٹی فائب سے کم ہونی چاہیے اور اس کا ٹائم نائنٹی سیکنڈ ہے تو میں آپ کو ایک بار پھر سینسر مارکر دکھاتا ہوں وہ دیکھئے سینسر مارکر یہاں پر کچھ ٹوڈنٹ آکے کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ دوسری لینڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ نے رائٹ لینڈ میں ہی رہنا ہے جو ہی آواز آئے گی اپنی گاڑی کی سپیٹ بڑھائیں اور جب آپ کو بیپر سونٹ کی آواز آئے وہ سامنے دیکھیں وائٹ کلر کی لکی رہے ہیں وہاں پر پہنچیں گے بیپر سونٹ کی آواز آئے گی تو آپ نے امیڈیٹلی بریک اپلائی کرنا ہے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ سٹیرنگ کو ٹائٹ پکڑ کے رکھنا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سٹیرنگ کو لوز نہیں کرنا تو میں ابھی آپ کو ایمرجنسی بریک ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں تو سینسر مارکر چھونے کے بعد گاڑی کی رفتار بیس سے اوپر تھرٹی فائب سے کم آئیڈیل سپیٹ ہے وہ ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائب ہے یہ یہاں پر آپ کو بیپر سونڈ کی آواز آئے گی تو رییکٹ کرنا ہے لیس دن وان سیکنڈ تو ایمرجنسی بریک ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے یہ دیکھیں روڈ مارکنگ آپ کو فورس کر رہی ہے رائٹ اینڈ کرنے کے لیے تو اپنی گاڑی کو دوبارہ رائٹ لینڈ میں لے کے آنا ہے جب آپ رائٹ ٹریک میں آئیں گے تو سامنے آپ کو اینگل پارکنگ کا سینسر مارکر نظر آئے گا یہ سامنے دیکھئے یہ اینگل پارکنگ ٹیسٹ کا سینسر مارکر ہے تو یہاں پر آ کر آپ نے انڈیکیٹر نہیں دینا اگر آپ انڈیکیٹر دیں گے تو آپ کا پارکنگ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا اینگل پارکنگ ٹیسٹ کا ٹائم دو منٹ ہے تو اس کو کراس کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی کریکٹ پوزیشن بنانی ہے تو ابھی میں آپ کو اینگل پارکنگ ٹیسٹ کے لیے گاڑی کی پوزیشن بنا کر دکھاؤں گا یہاں پر ہم انڈیکیٹر کے بغیر آگے جائیں گے اور اپنی گاڑی کی پوزیشن بروکن ییلو لائن کے نزدیک رکھیں گے آپ کا فرنٹ اور ریئر ٹائر جو ہے وہ بروکن ییلو لائن کے بلکل قریب جوڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہماری گاڑی کی پوزیشن جو ہے بلکل بروکن لائن کے نزدیک ہے تو ہم نے دو منٹ کے اندر اینگل پارکنگ کرنی ہے یہاں پر دو اینگل پارکنگ ہے یہ فسٹ ہے اور وہ سیکنڈ ہے تو آپ دونوں میں سے کسی ایک پارکنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو اینگل پارکنگ ٹیسٹ جو ہے انڈیکیٹر سے شروع ہوتا ہے جو ہی انڈیکیٹر آنگ رائٹ انڈیکیٹر آنگ کریں گے پارکنگ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا آپ نے سیفٹی کنفرم کرنا ہے اور یہ پیلے رنگ کی لکیر جو ہے رائٹ ڈور ہینڈل کے برابر آئے گی تو فل رائٹ گمانا ہے اور سامنے دیکھ کے گاڑی کو سیدھا کرنا ہے یہ جو سامنے والا کورنر ہے اور گاڑی کو رائٹ پوزیشن میں سٹاپ کرنا ہے سٹاپ کرنے کے بعد ہینڈ بریک پول کرنا ہے اور پارکنگ میں ڈالنا ہے دیکھیں گاڑی کی پوزیشن پارکنگ کے بلکل اندر ہے اور اگر آپ جلدی ٹین کریں گے تو آپ کی گاڑی رائٹ سیڈ میں جو ییلو لائن ہے اس کے قریب آجے گی اگر آپ لیٹ ٹین کریں گے تو آپ کی گاڑی لیفٹ لائن کے نزدیک چلی جائے گی تو کوشش کرنا ہے کہ گاڑی پارکنگ کے بلکل سینٹر میں آئے ابھی ہم ایکزٹ کریں گے ریورس گیر انڈیکیٹر اور سیفٹی کنفرم کریں گے ہینڈ بریک ریلیس کر کے پیچھے سیفٹی دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ریورس جائیں گے یہ جو ییلو لائن ہے یہ لیفٹ سائیڈ میرر کے اوپر آئے گی تو فل لیفٹ گھما لیں گے سٹیرنگ کو ابھی ہم آگے گیراج پارکنگ کے لیے پوزیشن بنائیں گے یہ سامنے دیکھیں سینسر مارکر ہے گیراج پارکنگ ٹیسٹ کا جو ہی اس کے اوپر سے گزریں گے تو آواز آئے گی گیراج پارکنگ ٹیسٹ تو ہم شروع سے ہی اپنی گاڑی کی پوزیشن ییلو بروکن لائن کے ساتھ آگے تین گیراج پارکنگ ہیں اور گیراج پارکنگ ٹیسٹ کا ٹیم تین منٹ ہے تو آپ نے تین منٹ کے اندر ٹیسٹ مکمل کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو گیراج پارکنگ دیکھا ہوں گا ریورس کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس پارکنگ میں جا رہے ہیں تو گیراج پارکنگ کا یہ دیکھیں پیچھے والا جو دوسرا کونہ ہے وہ کوارٹر گلاس کی سیدھ میں آئے گا فل رائٹ گمائیں گے گاڑی پارکنگ کے اندر آ جائے گی تو پیچھے کی ٹریفک سے بھی خبردار رہنا ہے سیفٹی کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے آپ نے پارکنگ کرنی ہے ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں ریورس گیر انڈیکیٹر سیفٹی چیک کروں گا سینٹر میرر رائٹ میرر رائٹ شولڈر میرر لیفٹ شولڈر اور کوارٹر گلاس میں جوں ہی کونہ نظر آئے گا تو سٹیرنگ فل رائٹ گمائیں گا سٹیرنگ فل رائٹ گمائنے کے بعد دیکھیں گاڑی پارکنگ کے اندر جا رہی ہے دونوں میررز میں اور سامنے دیکھنا ہے جوں ہی گاڑی سیدھی ہوگی تو سٹیرنگ ویل کو سیدھا کر لینا ہے دونوں سائیڈ میرر اور سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی کو روک لینا ہے پیچھے سے آپ کو ییلو لائن نظر آئے گی سامنے سے بروکن لائن نظر آئے گی گاڑی کو روکے ہینڈ بریک لگانا ہے اور پارکنگ میں ڈالنا ہے تو دیکھیں ہماری گاڑی بلکل پارکنگ کے سینٹر میں ہے دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا فاصلہ ہے تو پارکنگ سے باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے ڈرائی موڈ میں ڈالیں گے رائٹ انڈکیٹر لگائیں گے سیفٹی کنفرم کریں گے ہینڈ بریک ریلیز کریں گے اس کے بعد لیفٹ سائیڈ میں دیکھتے ہوئے ہم نے آگے کی طرف موگ کرنا ہے جب ییلو لائن آپ کے شولڈر پر آئے گی تو فل رائٹ گھما لینا ہے سٹیرنگ ویل کو اور اپنی گاڑی کی پوزیشن رائٹ سائیڈ میں ہی رکھنی ہے جو ہی ہم رائٹ مڑیں گے تو سامنے پیرلل پارکنگ کا سینسر مارکر نظر آئے گا تو جب آپ اس کے اوپر سے گزریں گے آواز آئے گی پیرلل پارکنگ ٹیسٹ پیرلل پارکنگ ٹیسٹ کا ٹائم پانچ منٹ ہے تو اس سینسر کے اوپر سے گزرنے کے بعد کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کی پوزیشن رائٹ سائیڈ میں لے آئیں اور لاسٹ والی پارکنگ کا انتخاب کریں اگر وہاں پر گاڑیاں ہوں تو پھر آپ دوسری یا تیسری پارکنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنی گاڑی کی پوزیشن بنائیں گے پیرلل پارکنگ کے لیے تو یہ دیکھیں گاڑی کی پوزیشن ییلو لائن سے تقریباً ڈیڈ فوٹ فاصلے پر ہے یہاں پر آپ نے گاڑی کو روپنا ہے ریورس گیر لگانا ہے رائٹ انڈیکیٹر لگانا ہے سیفٹی کنفرم کرنا ہے اور آہستہ آہستہ ریورس جانا ہے جوں ہی رائٹ کارنر ییلو کارنر رائٹ سائیڈ میرر سے گائب ہوگا فل رائٹ گمانا ہے سٹیرنگ کو اور لیفٹ میرر میں دیکھنا ہے جو دوسرا کارنر ہے وہ نظر آئے گا تو سٹیرنگ فل لیفٹ گمانا لینا ہے جب آپ فل لیفٹ گمائیں گے تو گاڑی پارکنگ کے اندر آ جائے گی تو دیکھیں گاڑی پارکنگ کے اندر آ گیا ہے بلکل سینٹر میں ہے اور سٹیرنگ ویل کو سیدھا نہیں کرنا اسی پوزیشن میں رکھنا ہے یہ دیکھیں جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر بھی ہم نے سٹیرنگ ویل کو لیفٹ رکھنا ہے تو ابھی ہم پارکنگ سے باہر نکلیں گے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اس کے دو ہی پوائنٹ ہیں پرسٹ پوائنٹ ملے تو فل رائٹ سیکنڈ ملے تو فل لیفٹ ڈرائی موڈ میں ڈالنا ہے انڈیکیٹر لگانا ہے سیفٹی کنفرم کرنا ہے کوئی گاڑی پیچھے سے نہ آ رہی ہو آہستہ آہستہ باہر نکلنا ہے جو ہی دوسرا کونہ لیفٹ میرر میں نظر آئے گا تو فل رائٹ گھما لینا ہے سٹیرنگ ویل کو تو یہ ہمارا آخری ٹیسٹا اس کے بعد ہم فنشنگ پوائنٹ کی طرف آگے بڑھیں گے وہاں پر پانچ پارکنگ ہیں ہم کسی بھی ایک پارکنگ میں گاڑی کو سٹاپ کر سکتے ہیں پارک کر سکتے ہیں تو یہ فنشنگ پوائنٹ ہے یہاں پر بھی سنسر لگا ہوا ہے گاڑی کو یہاں پر آ کر سٹاپ کرنا ہے سب سے پہلے ہینڈ بریک لگانا ہے پول کرنا ہے اس کے بعد پارکنگ میں ڈالنا ہے اس کے بعد سیڈ بیلٹ کھول کے دروازہ کھولنا ہے اور باہر آ جانا ہے اور میں امید کرنا باہر آ جانا ہے باہر آ جانا ہے باہر آ جانا ہے باہر آ جانا ہے موسیقی